فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد سچ نیوز کے بین الاقوامی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے آج کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے چین سے جہاں پر چائنہ کا سب سے بڑا شہر کرونا کا ہوت سپورٹ ہو گیا ہے شنگائی میں پانچ دن کا لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے مارچ میں بڑے سب سے دادہ کیس پسچیمی حصہ ایک اپریل سے بند ہو جائیں گے چین کا سب سے بڑا شہر سومواری نے منڈے سے پانچ دن کے لیے بند ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہونے والی کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے شہر پرشاسن بڑھتے اومیکرون کیسز پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہے چین سرکار اس کے بعد دیش کے پسچے میں علاقوں میں بھی ایک اپریل سے کرونا ٹیسٹنگ کرے گی اس لیے وہاں بھی لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے کرونا کا ہوت سپورٹ بن چکے شنگائی کی تعداد پچیس ملین ہے مارچ مہینے کی شروعات سے یہاں کرونا کے کیس بڑھنے لگے تھا حالی کے دنوں میں یہ دیش میں کووڈ کا ہوت سپورٹ بن گیا ہے شنیوار کو شنگائی میں کرونا کے تو ہزار چھے سو اسی نئے معاملے سامنے آئے تھے اس کے بعد لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا حالانکہ گلوبل شرپنگ جب شنگائی پوری طرح کرونا کی چپیٹ میں آ گیا ہے تو فیصلہ ہوا ہے کہ پوری طرح سے بن نہیں ہوگا یہ بیان عام جنتہ کے لیے ہوں گا یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق چین کی ویکسن سینوے کرونا کے نئے ویرینٹ اومیگرون کے خلاف انٹی باڈی بنانے میں ناکام رہی ہے اس لوگ ڈاؤن کے ساتھی پودونگ جو انتراجٹی ہوای اڈا اور فانینشل ڈسٹریکٹ ہے وہ بھی بند کر دیا جائے گا ایک اپریل سے شہر کے پسچے میں آدھا حصہ پکسی پانچ اپریل تک بند رہے گا لوگ ڈاؤن کے دونوں فیز میں لوگوں کو گھر کے اندر رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور سبھی جاپ کرنے والوں کو گھر سے کام کرنے کی صلاح دی گئی ہے ٹاس فورس نے وشش وو فان نے کہا کہ اگر شنگائی پوری طرح سے رک گیا تو پور بھی جین ساگر میں انتراجٹی مالوہ ایک جہاز تیر رہے ہوں گے بھئی اگر بعد پاکستان کی کریں تو پاکستان میں سیاسی گھمہ سان ابھی بھی چل رہا ہے نیشنل اسیملی وپکش آج اوشفاس پرستاف پیش کرے گا امران دے سکتے ہیں اس تیفہ سسپینس ابھی بھی برقرار ہے پاکستان کی سیاست کا آج اہم دن ہے پاکستان کے بردان منطری امران خان کے سرکار کے خلاف وپکش آج نیشنل اسیملی کے اوشفاس پرستاف پیش کریں گے صدر کی کارواہی شام چار بجے شروع ہوگی گرہ منطری شیخ راشد کا کہنا ہے کہ اگر منڈے یعنی آس ادن میں اوشفاس پرستاف پیش ہو جاتا ہے تو چار اپریڈ کو اس متدان پر یعنی کہ ووٹنگز ہوں گی یعنی سانسد میں انہیں بہومت کے لیے 172 سانسدوں کی ضرورت ہے لیکن قریب 40 سانسد ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ صدر میں اوشفاس پرستاف پیش ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے پد سے استیفہ بھی دے سکتے ہیں حالانکہ اس پر سسپینس ابھی ہوئی بنا ہوا ہے اگر بات کریں تالیبان کی تو تالیبان کا نیا فرمان آیا ہے عورتیں اور پروشوں کے ایک ہی دن میں امیوزمنٹ پارک پہ جانے پہ روک لگ گئی ہے امیوزمنٹ پارک جانے پر روک لگا دی ہے نیوز ایجنسیز پوتنک نے بتایا ہے کہ نئے فرمان کے مطابق اب مرد بدوار سے شانیوار یعنی سیٹڑے اور مہی لائیں اتوار سے منگلوار یعنی ٹیوز جو تک کہ امیوزمنٹ پارک جا سکیں گی اسی کے ساتھ تالیبان نے لڑا کے اگر امیوزمنٹ پارک جاتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے جانے کی پرمیشن نہیں ہوگی ریپورٹز کے مطابق تالیبان انتراج ریمانتہ کے لیے اس طرح کے فیصلے کر جاری اپنی ایک سوفٹ ایمیج پیش کرنا چاہتا ہے تالیبان کی پروتر جبیہ اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اسلامی امیرات کے مجاہدین کے ہتھیاروں سینی وردیوں اور ٹرانسپورٹیشن کے امیوزمنٹ پارک میں جانے پر پرمیشن نہیں ہوگی وہ پارک سبھی نیموں کا پالن کرنے کے لیے اپنی طرح سے پوری طور پر صحیح ہے اگرز 2021 میں افغانستان پر قبضے کے بعد تالیبان نے عورتوں اور شکشہ اور آزادی کو لے کر کئی وعدے کی اس کے بعد اندازہ لگایا گیا تھا کہ تالیبان اپنی پچھلی حقومت کے اولٹ اس بار عورتوں وہاں دکار دلائے گا حالانکہ اب تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا ہے وہی اگر بعد بیر بھوم ہنسہ معاملے کو لے کر بنگال کی کرنا تو ویدان سبا میں ہنگامہ ہوا ہے بھاچپا ٹی ایم سی ویدھائکوں نے ایک دوسرے کے کپڑے بھی پھار دی ہیں پسچم بنگال سے یہ بریکنگ نیوز اس لیے آ رہی کیونکہ ویدان سبا میں کچھ ایسا ہوا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ گیا ہے ٹی ایم سی ویدھائکوں کے بیس زوردار جھڑپ ہوئی ہے بی جو بھی ویدھائک بیر بوم ہنسہ معاملے میں بحث کی مانگ کر رہے ہیں ایسے میں یہ نیوز انٹرنیشنل جا چکی ہے کہ ٹی ایم سی اور بھاچپا ویدھائکوں کے بھی جڑپ کے بعد سہید بھاچپا ویدھائکوں کو اگلی خبر تک بھی دان سبا کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا دوسرے طرح لوگ سبا میں پسچم بنگال کی دان سبا ہوئی ہنگامہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھار دی ہیں اگر دوبارہ سے پاکستان کے کریں تو امران خان کی بیوی پھر سے چرچہ میں ہے پاک کے وپکش نیتا بولے کہ پتی کی سرکار بچانے کے گھر میں مرگے جلا رہی ہیں بشرا بدبو راجدھانی میں پھیل رہی ہے امران خان کی سرکار پر سخت خطرہ منڈ رہا ہے حالات یہ ہے کہ خان صاحب کے کرسی کب چلی جائے کسی کو نہیں پتا بارحال وپکش نیتا ایک بار پھر سے امران کے بہانے ان کے تیسری بیوی بشرا بی بی منے کا پر نشانہ ساتھ رہے ہیں بور پردان منطری نواز شریف کے بھائی اور پاکستان مسلم نیگ نواز کے نیتا شہباز شریف کے مطابق دون ٹونکوں کے لیے مشکور امران کی پتنی بشرا بی بی پتی کی سرکار بچانے کے لیے گھر میں مرگے جلا رہی ہیں اور اس کی بدبو پورے اسلام آباد میں پھیل رہی ہیں امران کی پتنی پر جادو ٹونے کے الزام کافی پہلے سے لگتے رہے ہیں پاکستان کے سیاسے حلقوں میں بشرا کو پنکی فیرنی کہا جاتا ہے پہلے شادی سے پہلے بشرا کے پانچ بچے ہیں ان کی پورت پتی خواور منیک اور بیٹے پر سرکاری ٹھیکوں میں دھاندلی اور کمیشن خوری کے الزام بھی لگتے ہیں شہباز نے پاکستان کے ٹی وی چینل کے انٹریویو میں دیا اس میں انہوں نے بولا کہ اس میں ملکی سیاست پر کھل کر بات ہوئی جاتا ہے پہلی بار امران خان کی پرسنل لائف پر بھی بولے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بگیر کالا میں امران کی سرکار بچانے کے لیے کس طرح کا جادو ٹونہ ٹوٹ کے کیے جا رہے ہیں لیکن اس سے امران کی قسمت بدلنے والی نہیں ہے امران کے گھر میں کئی ٹن ماس جلایا جا رہا ہے کالا جادو کیا جا رہا ہے مرگے کاٹے جا رہے ہیں اس کی بدبور آجدانی اسلام آباد میں پھیل رہی ہے شریف نے کہا کہ ہمارے پردان منطری جادو ٹونہ اور پیر پرینیوں کے فیر میں فز گئے ہیں ان سے دیش نہیں چلتا دوسری طرف ملک کے بچے بھوگ سے بھی لکھ رہی ہیں باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر ہسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیسد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ال مین روڈ اپوزیت بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شیل دبل نین دبل سکس نین تری zero ایت دو فور یا نین تری نین ون تری دو سکس دو سکس ون